ابھی میں کندن کمار کلاس ٹرین سی وی ایسی کے انگریجی کی بک جو فوٹپنٹ ویڈاوٹ فٹ ہے اس کی آج میں بھولی چپٹر کا تیسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کی سیکنڈ ویڈیو تک آپ اسے عوصہ ہی دیکھیں تب ہی آپ کو یہ تھرڈ ویڈیو سمجھ میں آئے گا یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو یہاں تک بتا دیا تھا کہ اب بھولی کو ایسے لگا جیسے گاؤں کی مندر کی سبھی گھنٹیاں سہسا بزنے لگی تھی اور ویڈیالے ہوون کے سامنے لگے ہوئے ویڈیو جو پیر پودھے برے برے لال فول اس پہ کھل اٹھے تھے اور اس کا من ایک نئی آسا تھا تھا نئی جیون کے ساتھ اب دھرکنا سروح ہو گیا تھا کیونکہ تھرڈیو کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پیچھے والے ویڈیو میں اب اس کی جسٹ بات والے پہ چلتا ہوں اب کیا ہوا ہے کہ اس پرکار کئی ورس بیٹ گئے اب یہ گاؤں کیا بن گیا تو چھوٹا سا ٹاؤن بن گیا اب یہ چھوٹی جو پرائمری سکول اس سمیں ہوا کرتی تھی اب وہ کیا بن گئی ہائی سکول بن گئی there were now a cinema under a teen set and a cotton ginning meal اب کیا ہوا اب تین سیٹ کے نیچے ایک cinema گھر تو تھا ایک وینولین سے روئی نکالنے والا کار کھانا بھی لگ گیا ginning meal روئی نکالنے والی مل کو ginning meal کہتے ہیں the mail train began to stop at the railway station اب کیا ہوا کہ mail train بھی mail گاری اب ان کے station پر رکھنے لگی تھی one night ایک رات آفٹر ڈینر ڈینر کے بعد راملال نے اپنی پتنی سے کہا دین تب سیل آئی ایکسیپ بھی سمرز پروپوزل تو کیا اب میں بھی سمر کا بیواہ کا پرستاب سویکار کرلوں yes ہاں certainly کیوں نہیں his wife سے اس کی پتنی نے کہی بھولی will be lucky to get such a way to do bridegroom oh my god اس کی پتنی بھولی بھولی کی قسمت تو کھل جائے گی اوپرا سمرد دلہ مل جائے اسے اب ایک ساپ اس کی پاس بری سی دکان house of his zone اس کا اپنا گھر and a year several thousand in the bank اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کی کئی حجار جمعہ پوجی بھی ہے کہاں بینک میں more ever he is not asking for any dory اور اس کے علاوہ وہ کوئی دہیز بھی نہیں مانگ کر رہا ہے یہ dory ہے dory مطلب دہیز ہوتا ہے that is right ہاں ہاں بلکل صحیح یہ تو ٹھیک ہے but he is not so young لیکن وہ اتنا جوان نہیں رہی کون جوان ہے تو وہ بھی سمرگی بات ہو رہی ہے he is not so young کیونکہ وہ جوان نہیں اتنا you know تم تو جانتے ہو almost the same as I am یہ تم کو تو پتہ ہے کہ دیکھ بھگ میری آئیو کا ہے کون بول رہا ہے بی سمر کے بارے میں تو بولی کے پاپا and he also leaves oh my god وہ کہتے ہو تھوڑا سا کچھ لنگ رہا تھا بھی ہے moreover the children from his first wife are quite grown up oh my god اس کے علاوہ اس کی پہلی پتنی کے بچے بھی کافی برے ہو چکے ہیں پھر وہ دواری سادھی کرنا چاہتا ہے اسی کے جسٹ next page پہ چلتا ہوں پھر بات آتی ہے کہ so what does it matter فکر بات کیا ہے کیا ہو گیا اگر ہے تو ہے کیا انتر پڑتا ہے his wife refried اس کی پتنی نے اتر دیا 45 اور 50 it is not greatest for a man کتنی پیتالیس یا پچاس پروس کے لیے کوئی بری آئیو تھوڑی ہوتی ہے we are lucky that he is from another village and does not know about her پاک مارک and her lack of sense oh my god ہمارا تو سبھاگ ہے کہ وہ دوسری گاؤں کا ہے اور بھولی کے چچک کے داغ ہو جاتھا اس کی مندبدی کے بارے بھی پاک مارک ہیں بھی چچک کی داغ اور اس کی her lack of sense اس کی جو مندبدی اس کے بارے مجھ سے کوئی جانکاری بھی نہیں ہے if we don't accept this proposal she may remain unmarried all her life یدی ہم اس کا پستاب accept نہیں کرتے ارثات اسے اگر ٹھکڑا دیتے ہیں تو وہ زندگی بھر وہ کماری رہ جائے گی کون تو بھولی رہ سکتی ہے remain مطلب اچھا ہو نا yes but I wonder what بھولی will say لیکن ہا پتہ نہیں بھولی کیا کہے گی یہ تو بھری اثرس کرنے والی بات ہے what will that worthless one say she is like a dumb cow اب وہ کہتی کہ ہاں وہ بیبکوف کیا کہہ سکتی ہے وہ تو worthless ہے بالکل بدھی سے ہی بدھیین ہے worthless ہے she is like a dumb cow ارے وہ تو بالکل ایک مونگی گائے کی طرح سے ہے maybe you are right مرچڑ راملال راملال نے بربڑاتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو in the other corner of the court یارڈ بولی lay awake on her cot listening to her parents whispered conversation دوسری طرف جو آنگن کے دوسرے کونے پر بولی اپنی خارٹ پر لیٹی ہوئی تھی پوڑی lay awake لیٹی ہوئی تھی کہاں اپنی خارٹ پر listening to her parents whispered conversation اور اس نے ماتا پتا کی پھوس پھوس آہٹ والی باتشت کو وہ سن رہی تھی بشمرنات was a well to do grocer بشمرنات ایک دھنی پنشاری بھی ہے grocer ایک اچھی کھاسی دکانوالا he came with a big party of friends and relations with him for the wedding لیکن یاد رکھنا کہ وہ اپنی میتروں کے ساتھ سماندھیوں کا برا سا دل لے کر بیواہ کے لیے وہ آیا کون ہی کٹ کس کے لیے آیا ہے براس بینڈ پلائنگ 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 اپنی انڈیان فیلم headed پروسیشن with a برائیڈگروم رائیڈن 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 اب کیا ہوا کہ ایک برا سا دل جو کہ پیتل والا بینڈ کسی بھارتی فیلم کا ایک لوگ پر یہ گانا گاتا ہوا آگے چل رہا مطلب آگے بڑھنا پروسیشن مطلب بارات لگا سکتے اس کی with برائیڈن رائیڈن رائیڈن اس کے ساتھ تو بلکل وہ گھورے پر سوار دولہ رازہ ایک ساتھ آگے بڑھتا چلا رہا تھا راملال was overjoyed to see such پومپ and splendor اب وہ راملال تو اتنی سانسوکت دیکھ کر بری خوشی سے سما نہیں پایا he had never dreamed then that his fourth daughter would have such a grand wedding اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پرکار کی بیٹی کی چوتھی بیٹی کی سادھی بھولی کی سادھی دھوم دھام سے ہوگی بھولی 's elder sisters who had come for the occasion were an abuse of her luck an abuse مطلب ہوتا ارثیہ اب کی تو اس کی جو بری بہنیں بھولی کی برے بہنی تھی سب سر پڑھائی ہوئی تھی انہیں بھولی کی قسمت پر اب کیا ہونے لگی ارثیہ ہونے لگی اب when the auspicious moment came the priest bring the bright اب صوب گھری آئی auspicious مطلب ہوتا ہے صوب مومنٹ مطلب ہوگیا سمائے یا گھری اب صوب گھری صوب مہور تب سمائے پہ آگئی کہ priest پندیت نے بھولایا bring the bride اب دلہن کو لاؤ بھولی clad in a red silken paddled was led to the bride place near the sacred fire اب یہاں sacred مطلب ہوتا ہے پویت ریس سی آر ای سی سی مطلب کیا ہوگیا پویت اب بھولی دلہن کی لال ریس میں ساری پہن کر پویت رگنی کے پاس اسے لائی گئی وہ آئی اب guardian the bride one of his friends prompted بسمبر نات پویت مطلب ہوتا ہے اکسانہ اب کیا ہوا کہ اس کے بعد پویت دلہن کی ہاتھوں میں بسمبر کے ایک میتر نے اسے اکساتے ہوئے دلہن کو مالا ڈالو اس نے کہا the bride کون اس نے کہا اس کے فرین کی بسمبر نات کے فرین نے اس اکسانے کی کوسس کیا گارلینڈ کیا کرو کہ اس دلہن کو مالا ڈالو یہاں گارلینڈ کا مطلب ور سے ہے مالا ڈالنے کی لئے لگایا گیا ہے کیونکہ imperative sentence ہے چوکہ کوئک گلانس اب اچانک بسمبر نے ایک درستی بھولی پر ڈالی گلانس مطلب درستی جھلک the garland remained poised in his hands جی مالا اب اس کی ہاتھوں میں رکھی کی رکھی رہ گئی اس کے ہاتھ بسمبر نات کے ہاتھ میں the bright slowly pulled down the wheel over her face دل ڈال لیا ارثات اسے بھی ایسا لگا کہ سائد بسمبر نے اسی کان ایسا کیا ہے اس کو تھوڑا سا پیز آگے بڑھاتا ہوں اب اب کیا ہوا تو ابھی آپ یہاں دیکھیں گے کی کی تنیل دل کو دیکھا سی بسمبر تو در فرین نیکس تو ہیم بسمبر نے بگل میں خریمیتر سے پوچھا اس نے کہا دلہن کے چہرے پر چیچک کا داگ ہے تو کیا ہو سکتا ہے تم بھی تو جوان نہیں ہو می بی بٹ ایم ٹو می ری ہر فادر مست گی می فائی ٹھاوزن ٹھوپیز ہاں ہو سکتا ہے پر یعنی مجھے مجھے اسے بیواء در سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کا پتہ ہونا کتنا مسکل کام ہے رام لال وینٹ پلیس ٹھاوزن ٹھاوزن ٹھیک ہے کم سے کم اب جاد نہیں مجھے اب دو ہزار روپیہ تو لے لو بس نو فائی ٹھاوزن نہیں مجھے فائی ٹھاوزن ٹار بھی کو بیک نہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے بیٹی کو رکھو بی ایلیٹل کانسیڈریٹ پلیس اگر قسط دیا کیجئے اگر آپ اگر آپ یہ چلے جاتے ہیں تو میں گاؤں کے مو دکھانے لائے کب نہیں رہ پاؤں گا کون بولتے ہیں بسامر نات کیپ بارے میں کون جو بولی کہ پاپا تھا رام لال دین آؤٹ وید پائیو ٹھاوزن چلو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ ہزار روپیہ یہ تو بھرا مسکل ہے تو ٹھیک ہے چلو پھر مجھے پانچ ہزار روپیہ نکالو تب تمہاری عجد بچ جائے گی کون کہتے بھی سممر تیرز سٹیمیگ ڈاؤن ہز فیز رام لال وینت اوپین ڈا سیف اور کاؤنٹ آؤٹ ڈا نوٹ اب اس کی آنکھوں سے آنسو لڑکتی ہوئی رام لال گھر کے اندر گئے اور اپنی تیجوری کھولی کاؤنٹ آؤٹ ڈا نوٹ اور اس سے اپنے خالی نوٹ گینتا ہوا لیتے چلے آئے یہاں سیف سیف کا مطبط جوری سے ہے اس کی بعد اس نے کیا کیا کہ دلی راجہ کے چرنوں پر نوٹ کا بندل لے کٹ ڈال دیا اسی کے جس پیج پہ چلتا ہوں اب کیا ہوا کہ اچانک بی سمر کی لو بھی چہرے پر بینائی کی مسکر ہٹ آگئی تیم فنت اسمائیل ہی 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 مطلب جو کھل نا گی می دگا لیں چلو ٹھیک مجھے جی مالا تو ہی آناؤنس اس نے کہا once اگین دا ویل سلیپ بیک بیٹ سفیس بٹ دس تائیم ہر آئیس ور not downcast اب کیا ہوا ہے کہ بھونگھر دلہن کے چہرے سے پیچھے سر گا گیا پر اس بار اس آنکھے نیچھے جھکی نہیں تھی down کاش مطلب نیچھے جھک نا looking downwards she was looking up looking straight at her perspective husband اب وہ کس کے اوپر دیکھ رہی تھی تو وہ اپنے ہونے والے پتی کو سیدھے دیکھ رہی تھی perspective مطلب ہونے والی husband and in her eyes there was neither anger nor hate only cold contempt اب اتنے ہونے والی پتی کو سیدھے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں نہ کوئی کروہ تھا اور نہ گھر نا اس کے نظروں میں اس کے لئے نفرت تھی کانٹیو مطلب نا پرد بی سمبر ریس تا گارڈ ان تو پلی سیٹ راؤن بی سنیک بی سمبر نے جمال اونچہ کر کے دلہن کے گلے میں ڈالنا چاہا بی بھولی سو بھولی سو ہنڈ سکھ آت لائک سٹریک آف لائٹن ایر گارڈ آس فلائن آئیر اسے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اسے پوروہی بھولی کا ہاتھ بی لیکیر کی بھولی سو کرنے سے پہلے بھولی 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 ہاتھ بھولی کی لیکیر کی آگے بڑھا سٹریک آگے بڑھنا سٹریک مطلب لیکیر 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 مطلب بی 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 گارل لیکیر مالا جیمالا جیمالا اسکی آگ میں جا گری سی گوٹ پی بھولی پی بھولی اور پی بھولی بھولی سٹریک بھولی ریلیسین سان نیور سو سٹرٹل بھولی سپیک بھولی 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 سلیتے سٹریک آگے بھولی پیتا ماتا بہن بھائی اس کے جتنے سارے ریلیسنس اس کے جتنے سارے پروسی وہ سب یہ چیز دیکھ کر وہ چوک گئے سٹارٹ میں تو چوک جانا جب اس نے بغیر حق لاتے ہوئے اس نے ورڈ کے لیے بولتے ہوئے بولی سے سنا پیتا ازیر take back your money پیتا ازیر ٹھیک ہے آپ اس سے پیسہ واپس لے لیں I am not going to marry this man کہ میں اس وقتی سے میں سادھی کرنے نہیں جا رہی ہوں اسی کے جسٹ آگی والے پیج پہ چلتا ہوں راملال was tender struck اب راملال تو بلکل بیچارہ کیا ہو گیا دنگ ہی رہ گیا tender struck مطلب دنگ رہ جانا the guests begin to whisper جتنے سارے guests آئے تھے وہ سارے اب پسپسی کرنے لگ مطلب پسپس آنا so seamless itni besaram so ugly and so seamless itni bad surat اور itni besaram بھولی آرئے ہوں crazy shouted راملال راملال چلاتے ہوئے بولے کیا تو باغل ہو گئی ہے crazy مطلب پاگر you want to disgrace your family کیا تم اپنی family کو بدنام کرنا چاہتی ہو have some regard for our یجت oh my god کیا ہماری ایجت کو تمہیں کوئی چنتہ نہیں ہے for the sake of your یجت سید بولی بولی نے کہی کہ میں آپ کے ایجت کی خاتیر i was willing to marry this lame old man ٹھیک ہے کہ میں نے اس بوڑھے وقتی سے بیواہ کرنے کو میں راضی ہو گئی تھی یہاں lame old man وہ لنگرا ڈائپ کا ہے اس لیے but i will not have such a mean greedy and contemptible coward as my husband ٹھیک ہے لیکن پر مجھے پتی کے روپ میں ایسا کمینہ یہاں mean مطلب کمینہ greedy مطلب لالچی اور compatible مطلب granit coward مطلب جو کی need ہے نہیں تھا coward as my husband اس پرکار کی وقتی سے مجھے شادی نہیں کرنا مجھے میں شادی نہیں کروں گی but i won't i won't i won't میں نہیں کروں گی میں ساتھی نہیں کروں گی میں ساتھی نہیں کروں گی کس نے بولی بولی نے what is the simplest girl we all thought she was a harmless drum cow oh my god کتنی نیرلج لڑکی ہے ہم سب نے سوچا تھا کہ کسیدھی ساتھی کھوں گی کھائے ہوگی لیکن ایسی بات نہیں ہے بولی turned valiantly on the old woman بولی اس بوڑی کی اٹھے جی سے مری yes auntie you are right you all thought i was drummer driving cow ٹھیک ہے ہاں جی ہاں چاچی تم ٹھیک کہتی ہو تم نے سوچ رکھا تھا کہ میں بالکل میں ایک bijجوان guy ہوں that is why you wanted to hand me over to this heartless creature ٹھیک ہے اسی کاران آپ مجھے اس کا تھوڑ دل پانی کو ساپ دینا چاہتی تھی کس کے لئے بول رہا بسمبر کے لئے but now the drum cow the standing fool is speaking لیکن ہاں صحیح بات ہے گنگی گائے مرکھ بول رہی ہے کیا آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں do you want to hear more بسمبرنات the grocer started to go back with his party بسمبرنات جو اپنے دل کے ساتھ اب واپس آنے لگا the confused bands man thought this was the end of the ceremony and the struck up a closing song اور بول جن میں پرے بازی والوں نے سوچا کہ بیواہ complete ہو گیا ہے اور بیواہ کی جو سرومنی ہے وہ complete ہو گئی ہے اور اس لئے وہاں سے انہوں لے بھی اب بیواہ سماپنوالا گیت بجانا شروع کر دیا راملال stout rooted to the ground his head bowed low with the weight of grief and same راملال جمین میں گھٹا چلا گیا ہو اس پرکار سے بچارہ کھرا رہا اس کا سیر دکھ تھا bowed low with the weight of grief دکھ سے اور سرم سے نیچھے چھوکا جا رہا تھا the flames of the sacred fire slowly tried جاؤن اور جو پویتر جو آگ ہے اس کی بھی flame دیرے دیرے بجھتی جا رہی تھی everyone was gone پر ایک وقتی وہاں سے چلے گئے راملال turned to holy and said راملال نے بھولی کی طرف مورا اور اس نے اسے بھولی بھولے کون بھولے راملال but what's about you no one will ever marry you now پر تمہارا کیا ہوگا کوئی بھی وقتی اب تم سے دیوار نہیں کرے گا what shall we do with you اب اب ہم تمہاری نیا کس پرکار پار لگائیں گے اب ہم کیا کریں گے ہم لوگ بتاؤ تمہارے شاہد اس کے بعد and تھوڑا سال کا سکھ کھس گاتا ہوں تھوڑا سا ہی تو بچہ ہو ہے اب کہتا ہے کیا کہ and شلیخہ said in was that was calm and steady لیکن سلیخہ کی جو بات ہو سانت استیسور میں اس نے کہی سلیخہ بولی تو بولی نہیں don't steady مطلب سانت اور استیر don't you worry پیتا جی in your old days I will serve you and mother and I will teach you in the same school where I learned so much isn't that right ma'am ٹھیک ہے پیتا جی میرے بارے میں چنتہ مت کرو کیونکہ آپ کے old days میں میں آپ کی بڑھاپا میں بردھا ہوسطہ میں I will serve you میں آپ کی سیوہ کروں گی and mother اور ماں ماں کی بھی سیوہ کروں گی and I will teach in the same school اور میں اسی سکول میں پڑھاؤں گی where I learned so much جہاں سے میں نے بہت کچھ سکھا isn't that right ma'am کیا میں صحیح ہوں نہ ma'am وہی teacher کیسے پرہائی تھی the teacher had all along stood in a corner watching the drama yes بولی of course teacher نے ساری باتو کو کچھ کونے میں خرینا تک دیکھ رہی تھی she replied اس نے بولی yes بولی کیوں نہیں اس نے جواب دی and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece یہاں contemplating مطلب سربوترکسٹ ہوتا ہے اور اس کی مسکراہت میں light of eyes اس کی مسکراہت مگہری سنتوس کا پرکاس تھا یہاں جیسے کوئی کلاکار محسوس کرتا ہے جب وہ اپنی سربوترکسٹ کرتی کو دیکھتا ہے ارثہ teacher کو آز بری خوشی مل رہی تھی کہ لوگ ٹھیک ہے میرا بچہ میرا نام تمہا کے رکھتی آرثات جسے جس کے اوپر بڑی دنیا ہسی ہے وہی بہت بڑا اتحاس رچہ ہے اس لیے آپ ہمیشہ اسے دماغ میں رکھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس او لٹ